بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے کا عمرہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو بنا رکھیے ہیں اسے دیکھیں تواف جو ہے حج میں عمرے میں سب میں کیا جاتا ہے کعبے کے سات چکر لگانے کو تواف کہتے ہیں تواف کیسے کرتے ہیں اور کس کس طرح کے تواف ہوتے ہیں وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے تواف کی فضیلت کے لیے تواف کرنے سے کیا فائدہ ہے کیا فضیلت ہے کیوں کرتے ہیں اس کے لیے ایک الگ ویڈیو ہم آہ بنائیں گے آج ہم آپ کو تواف کیا کیا طریقہ ہے اور کتنی طرح کے تواف ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ ابھی بتائیں گے تواف جو ہے قعبے کے چکر کو تواف بولتے ہیں تواف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے چکر لگانا تقوی سے بنا ہے تواف جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چکر لگانا ہم نے اور کعبے میں حجر اسود ہے جو بلیک سٹون ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے ایسا نہیں کہیں سے بھی آپ سٹارٹ کر سکیں ایسا نہیں ہے حجر اسود سے اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے انٹی کلوک وائز ڈائریکشن میں آپ کو جانا ہوتا ہے کلوک وائز میں نہیں جاتے ہیں انٹی کلوک وائز میں جانا ہوتا ہے اور حجر اسود سے شروع ہوکے اور آپ جو ہیں واپس آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوتا ہے ایسے ساتھ چکر لگانے ہوتے ہیں اور ہماری انٹری کعبے کے مطلب میں جہاں تواف ہوتا ہے مطلب میں جہاں انٹری ہوتی ہے کئی سارے گیٹ سے انٹری ہو سکتی ہے تو ہمیں وہاں سے جو ہے پہلے حجر اسود تک آنا پڑتا ہے سب آپ کبھی بھی آئیں انٹر ہوں یا ایکزٹ ہوں آپ کا تواف پورا ہوگیا ساتھ چکر پورے ہوگئے آپ کو ایکزٹ کرنا ہے تو آپ الٹا الٹی ڈائریکشن میں نہ جائیں انٹی کلوک وائز ڈائریکشن میں ہی جا کے اپنے ایکزٹ پہ جائیں تو آپ اگر انٹر کر رہے ہیں تو انٹی کلوک وائز ڈائریکشن میں آ کے حجر اسود پہ آئیں احرام میں ہیں آپ عمرہ کر رہے ہیں نفلی تواف کر رہے ہیں تواف کے کیا تواف ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو وہاں پہ آئیں اور پھر وہاں سے تواف کی نیت کریں اور پھر تواف شروع کیا جاتا ہے پانچ طرح کے تواف ہوتے ہیں تواف القدوم جب آپ مکہ میں آئیں کسی بھی پرپس سے آپ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں بزنس کے لیے آ رہے ہیں حج کے لیے آ رہے ہیں عمرہ کے لیے آ رہے ہیں کسی بھی پرپس سے آپ وہاں پہ آ رہے ہیں تو تواف القدوم آپ کا ویلکم تواف ہوتا ہے جیسے کی ہم کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے لیے جو نفل پڑھتے ہیں کسی بھی مسجد میں جائیں تو آپ اس کے لیے مسجد کی نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح یہ توافل قدوم جو ہے آپ کو کرنا چاہیے توافل افادہ جو ہے یہ حج میں جو ہم تواف کرتے ہیں اسے توافل افادہ بولتے ہیں حج کے دوران جو تواف کی جو رچول ہیں جو پرفارم کرتے ہیں وہ توافل افادہ ہوتا ہے اور جو تواف عمرے میں کرتے ہیں توافل عمرہ عمرے کے دوران جو ہم تواف کرتے ہیں ساتھ چکر لگاتے ہیں اور اس میں تواف میں کسی بھی طرح کا تواف سات راؤنڈز لینے ہوتے ہیں تب ہی تواف مکمل ہوتا ہے توافل عمرہ جو عمرے کے دوران تواف کیا جاتا ہے تو جیسے ویلکم تواف ہوتا ہے توافل قدوم ایسے ہی توافل ودا ہوتا ہے جب آپ مکہ سے حج کے لئے آئے ہیں یا عمرے کے لئے آئے ہیں یا کسی بھی اور پرپس سے آئے ہیں تو جب آپ مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں تب توافل ودا کرنا چاہیے وہاں سے کر کے دعا کر کے اور پھر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور ان سب کے دوران بیچ میں آپ ایک دن کے لئے دو دن کے لئے سات دن کے لئے پندرہ دن کے لئے یا کسی کتنی بھی ٹائم کے لئے جو ہیں مکہ میں ہے آپ ایک عمرہ کر چکے ہیں کئے کر چکے ہیں آپ بیچ میں کبھی بھی جا کے نفع کی تواف کر سکتے ہیں تو ہر تواف کا اپنا نیت ہوتی ہے کہ آپ کس وجہ سے کس پرپس کے لئے تواف کر رہے ہیں تواف القدوم ہے تواف العداقہ ہے تواف الودا ہے تواف العمرہ ہے نفعی تواف ہے تو آپ جب بھی تواف شروع کریں نیت کریں کہ آپ کس وجہ سے تواف کر رہے ہیں اپنا دل جس اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیں صرف فیزیکلی وہاں پہ پریزنٹ ہونا آپ ایسی زمین آپ کے پیروں کے نیچے ایسی زمین ہے آپ کے لیپٹ ہینڈ پہ اللہ کا گھر ہے ایسی جگہ ہے وہ اور بالکل اسی کے ہی برعکس جو ہے جنت میں جو ہے جو کعبہ ہے اس کا تواف فرشتے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سب کو منظر کو اپنے ذہن میں رکھ کے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے تواف کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی مشکلیں آسان ہوں گی اور بھی کئی مسائل ہیں تواف کے جن کا ہم نے ذکر اور دوسری ویڈیوز میں کیا ہوا ہے کہ آپ باوضو ہیں آپ وضو ہے اگر آپ کا وضو ٹوپ جاتا ہے تواف کے دوران تو کیا کرنا چاہیے کیا پہلے شروع سے شروع کرنا چاہیے یا بیچ میں سے شروع کر سکتے ہیں یہ سب ہم نے دوسری ویڈیوز میں بتا رکھا ہے اگر حج اور عمرے والا آپ تواف کریں تو اس کے بعد آپ صحیح کے لیے جاتے ہیں باقی دواف میں آپ وہاں سے رخصت ہو سکتے ہیں اور دھیان رکھیں بھیڑ ہوتی ہے آپ کی وجہ سے کسی کو مشکل کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ورنہ اس کا کوئی مقصد اس کا جو ہے وہ بکار ہو جاتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کی عبادت جو ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچا کے آپ عبادت نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری ہے یہ صحیح لگی ہوگی اس میں کوئی غلط ہوئی ہو تو ہمیں آپ لکھ کے ہمیں ریکمینٹس میں بتائیں ہم اس کو درست کریں گے اور اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ اور اگر کوئی ٹاپک آپ چاہتے ہوں جس پہ ہم ویڈیو بنائیں یا آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھ کے بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے جو پیکیجز ہیں ابھی ہم نے انانس کیے ہیں بہت اچھا ان کا ریسپونس آ رہا ہے ہم نے ایکنومی پیکیج انانس کیا ہے تو ایسے ہی ویڈیوز ایسے ہی انانسمنٹس کو اپڈیٹس کو آپ تک پہنچتے رہے ہیں اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ اور ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال لکھیں اللہ سے دعائے کی اللہ اپنے گھر کی زیارت کے لئے سب کو موقع دے سب کو نصیب کرے انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لئے اللہ پیس